فرسٹم دے دیا، سیکنڈ ٹرم دے دیا، سی او ای ٹی دے دیا، اب کیا؟ ایڈمیشن کب ہوگا ڈی او میں؟ سر ہم لوگ نہ اکیس بائیس کے بیچ والے پریسان ہو گئے ہیں اب سر نیکس ٹیپ کیا ہے ڈی او میں جانا ہے ایس ار سی سی میں جانا ہے ایس ایر میں جانا ہے کروڑی مل میں جانا ہے وینکی میں جانا ہے ہنس راج میں جانا ہے ہندو میں جانا ہے کیسے جانا ہے اب کیا نیکس ٹیپ کیا ہے سر کچھ پریز بتائیے اس طرح کے کوشنس میرے پاس روج آ رہے ہیں نمسکار میرا نام ڈاکٹر سلید رپاٹھی ہے اور میں آپ کا ایڈوٹری کے پریٹ فارم پر سفاگت کرتا ہوں اب بچوں کے لیے نیکس ٹیپ کیا ہے جو سی او ایٹی دے چکے ہیں وہ ڈیلی انیورسٹی میں کیسے جائے گے جیسے ہی سی او ایٹی کا ریجلٹ آئے گا ڈیلی انیورسٹی اپنا ایک پورٹر اوپن کرے گی وہ ایک کمبائن پورٹر ہوگا ہر کالیج کے لیے آپ کسی بھی کالیج میں جانا چاہتے ہیں پہلے آپ کو اس پورٹر پر پورٹر پر جا کے ریجلٹ کراؤ اپنی ساری ڈیٹیز ڈالیں گے ڈیٹیز ڈالنے کے بعد آپ کے بورٹ کے مارکس آپ کے سیویٹ کے مارکس وہ اپنے آپ وہ کیپچر کر لے گا once you enter your role numbers and registration number نیکس ٹیپ میں آپ کالیج اور کورس کا سیلیکشن کریں گے as per the cut-offs جب آپ ریجلٹیشن کر دیں گے اس کے بعد کٹ-offs آئے گی جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کورس یہ کالیج میری رینج میں آ رہا ہے آپ اس کالیج اینڈ کورس کا سیلیکشن کریں گے جب آپ کالیج اینڈ کورس کا سیلیکشن کریں گے آپ number one, number two, number three ڈالیں گے آپ کو کالیج سیلیکٹ ہوگا آپ کو third step پہ آپ کا کالیج سیلیکٹ ہوگا اور آپ کو اس کی فیز بھلیں تھیان دکھئے گا جو بہت important چیز ہے جب آپ کالیج سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ آپ فیز جمع کرنے بائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دو option ملیں گے پہلا option ہوگا freeze کہ مجھے یہ seat چاہیے دوسرا option ہوگا upgrade میں یہ seat لے تو رہا ہوں لیکن اگر اس سے better option ملتا ہے تو وہ مجھے چاہیے تو freeze اور upgrade سیلیکٹ کرتے سمیں گلتی نہیں کرنا ہے repeat کر رہا ہوں پہلے registration then college and course selection then payment of fees payment of fees کرتے سمیں freeze یا upgrade کے option میں گلتی نہیں کرنا اگر آپ نے freeze کر دیا better option آنے کے بعد بھی آپ وہاں جا نہیں پائیں گے تو freeze یا upgrade اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھیں گے next cut off آئے گی اگر next cut off آتی ہے اور آپ کو better college ملتا ہے پھر وہاں پہ جا کے freeze یا upgrade جو option done یہاں پہ ڈیو نے ایک اور بچوں کے رئے better کیا پہلے کیا ہوتا تھا ڈیو کا ایک form نکلتا تھا form بڑھتے تھے اگر کسی بچے سے form میں کوئی گلتی ہو گئی یا form وہ نہیں بھر پایا تو future میں cut off میں اس کا نام آ بھی گیا اس کا نمبر آ بھی گیا تو وہ کرنے پاتا تھا بھی کوئی اس نے form پھر اپنے کیا ہے یہاں پہ mid entry کا concept دیا ہے suppose آپ نے registration نہیں کیا یا registration میں کوئی گلتی ہو گئی اب future میں آپ کوئی cut off آئی ہے اس cut off کو دیکھ کے رکھتا ہے میں تو اس میں جاؤں اور مجھے ایک اچھا college آپ وہاں پہ جا کے آپ entry کر سکتے بہت اچھی facilities ہے جس نے بھی یہ بچوں کے بارے میں سوچا کہ ہاں بچے ہیں ان سے کہیں گلتی ہو سکتی ہے ان کے کچھ personal problem ہو سکتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو entry دیا ہے میرا ہمبر request ہے آپ اس mid entry کے لئے بیٹھے گا مت اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ گلتے کر دیجئے گا لیکن یہ ایک option ہے جو آپ کے future کو better کرے گا آپ کو اس channel سے اگر کچھ اچھا مل رہا ہے میرا ہمبر request ہے channel کو subscribe کریں گے ویڈیو کو live کریں گے share کریں گے college courses اور careers related کوئی بھی problem ہے you can call me at 9999 469946 thank you